موسیقی 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 اور دل کی تعلیم حاصل کرنا کہ وہ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کو برکون کا پوچھنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اسے قرآن کا حصہ نہ دیتا ہے یہ بات آنے لیے اس لیے بھی کام کے بار حضرت عبدالوریرہ کے نام سے کون باقیت نہیں آپ کئی کئی دن گھر نہیں جاتے تھے مسجد نبوی میں ہی پڑے رہتے تھے انتہاں کے کئی دن کھانا تک ہی کھانے جاتے تھے اور جب صحابہ کے آپ پوچھتے کہ ابو حریرہ آپ گھر کیوں نہیں جاتے تو آپ فرماتے ہیں جتنی نیر میں دھر جاؤں گا اتنی نیر میں اپنے نبی کی زبان سے نکلنے والے کی رب کے بوتیوں سے مہدو ہو جاؤں گا اس لیے نے جانا کہ حضرت جو بات بتائیں میں سب سے پہلے بات کے وجود ہوں اس لیے ایک 24000 صحابہ کلام میں سے تقریباً ساتھ ہزار بات کے حضرت کیوں ہیں جو صرف حضرت ابو حریرہ سے حدیث کی کتابوں میں وجود ہے کہ وہ حضرت ابو حریرہ نے بتائیں وہ یہ شوم جو صحابہ کی نام کا تھا وہ ہمارے قدر بھی ہونا چاہیے ہیں ہمارے اندر جو ہے پوچھنے کی سیفر میں سمجھنے کی جو ہے یہ شوم وہ نہیں ہے جو پہلے اس لیے ہوا کرتا تھا حضرت ابو حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ میں کس سوال شفاہ ہو سوال کرنے میں شفاہ ہے یعنی دین کے بارے میں دنیا کے بارے میں آپ کو جس چیز کا علم نہیں ہے آپ اس علم کے ماہر سے پوچھیں اس علم کے ماہر سے پوچھیں یہ نہیں ہے کہ اپنے طور پر بندر بھی ہے وہ ہر فیصلہ کرنا لگ جائے تو اس کے لیے بھی چوکریں زیادہ ہوتی ہیں اب فرمایا یہ سوال کیا کرتے ہیں ماں آئیون فکو کہ اے اللہ کے نبی ہم کیا خرچ کیا کریں کیا خرچ کیا کریں اللہ نے فرمایا کل محبوب بتاتی جئے ماں انفکٹو من خیرن تم دیکی میں سے جو بھی خرچ کرتے ہو فلی والدین والدین پہ خرچ کرو والدین کریمی رشتہ گاروں پہ خرچ کرو والیتامہ یتیموں پہ خرچ کرو والمساقین مسکینوں پہ خرچ کرو والدین سبی اور مسافروں پہ خرچ کرو وما تفعال من خیرن تم دیکی میں سے جو بھی خرچ کرتے ہو فاہیت اللہ بیتنین اللہ اس کو جانتا بھی ہے اور تمہیں اس کا جنبی ادا کرنا ہے اب یہاں پر صحابہ نے سوال کیا اور ماں آئی انفکٹو کہ کیا خرچ کرے اللہ نے اس سوال کے جوال میں جگہ بٹا دی جہاں پہ انہوں نے خرچ کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا انداز دے گی یعنی سوال پوچھا جا رہا ہے کیا خرچ کرے اللہ نے اس سوال کی بھی درست بھی کر دی کہ وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کہاں پہ خرچ کریں تو انہوں نے جواب کو دیا جو سوال ابھی ان کے دل میں چھپا ہوا تھا تو اللہ نے بتا دیا کہ جب بھی تم نے انہوں نے خرچ کرنا ہے تو اس کا سب سے پہنا جو حق ہے تو والے تیب کا ہے وہ والے تیب کا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے واقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہ یعنی اللہ میرے لیے سب سے بڑھ کر کس کا حق ہے تو حضور نے تینوں مرتبہ پر مہایا مہا کا حق ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا واقع نے پڑھا کہ باپ کا حق ہے خدمت کے اعتبار سے ماں کا حق زیادہ ہے خدمت کے اعتبار سے اور حکم کی تعمیر کے اعتبار سے باپ کا حق زیادہ ہے یہ جب کوئی دنیا کے معاملات میں کوئی حکم تسلیل کرنا ہو تو اس میں باپ کا درجہ پہلے نمبر گئے اور خدمت کے اعتبار سے ماں کا درجہ پہلے نمبر گئے وہ باپ کا درجہ حکم کے اعتبار سے کیوں اول ہے کہ خاتون اچھا دیواری تک محصول ہے اس کو باہر کے حدات واقعات نفر مقصان لوگوں کے طور و طریقے چاوچلن ان کی مطلبے جو مجھولہ دور میں کئی کئی مطلبے پیٹھوے ہیں ان کے جو طریقے ہیں ان کے بارے میں وہ خاتون اگلہ نہیں ہو تو وہ باپ جو اچھو کے باہر سے زیادہ واقع ہے اس سے باہر سے وہ باپ زیادہ پہتر رہنمائی کرے گا فرمایا کہ سب سے پیدا ہم جو ہے وہ خرچ کرنے میں سے وادتین ہوتا ہے اور وادتین کے بعد اکرہ بھی جو جمعاری قریبی ہیں اور قریب میں وہ سب سے زیادہ اولاد ہیں سب سے زیادہ اولاد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں ایک شخص آزر ہوا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاری کے لیے گئے تو اس نے پچھا ہے اس اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیٹھی ہے اور میری بیماری کی حالت کا آپ کو پتہ ہے اگر میں اس پیماری میں امہ کے پاس چھڑا جاؤ تو کیا میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں وزر نے قرمہ دیں اپنی بیٹی کو دیکھ لیکھ رہا ہوں اس نے آج کیا رہا ہے حضور صلی اللہ اگر میں اس کو باتا مال دے دوں اور آتا خرچ کر دوں تو آقا نے فرمائے دیں یہ اس سے آبی نے مجھے حضور صلی اللہ اگر تیسرہ حصہ میں اپنے پچھ کر دوں اور باقی ابھی بیٹی کو دے دوں تو آقا نے فرمائے آم ایسے کر دوں ایسے کر دوں تو پھر باب کے بعد اولاد یہ پیلے نمبر دیں یہ باب اس لیے میں بیٹی ہے اسے بتا دوں ہمارے ہاں خاص طور پر مذہبی معاملات میں دینی معاملات میں اس چیز کا پھلکھل لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ ایک عقیب جو ہے وہ اپنے مرید کے جذبات سے کھیلتے ہوئے وہ جو ہے ماں باق کے حق سے بڑھتا اولاد کے حق سے بڑھتا وہ اپنے مریدوں کو اپنے حق کے پانے میں ناکار کرتا ہے وہ کلی ایسے واقعات ہو چکی ہیں کہ باپ گھر میں بیمار پڑھا ہے بیٹا اس کو دوئی دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور پیر کے تیارے پہ وہ گھر کا چاندہ بیچ کے وہ دور پر آسو اس کو دینے کے لئے تیار ہے ماں گھر میں بیمار پڑھ گیا ہے اس کو دوئی تک لانے کے لئے وہ تیار نہیں ہے اور پیر کے حقوں پر جو ہے وہ اپنا رات بھی کربان کرنے کے لئے تیار ہے دین بھی کربان کرنے کے لئے تیار ہے مال بھی کربان کرنے کے لئے تیار ہے تو یہ ترجہ بندی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ماب باپ کا پہلا ہمیں خرچ کرنے کی مام دیں پھر اولاد کا اس میں دیوی بھی شامل اور ان پہ خرچ کرنے کا سوا حضور صلی اللہ کی حدیث کی روشنی میں جبر اگر باہر پہ بڑا ایک بڑیا خرچ کرتا ہے اگر اس کے بڑے میں اس کو دس نیکیہ ملنی ہیں تو گھر باہر پہ خرچ کرنے کے بڑے اس کو بیس نیکیہ ملنی ہیں تو یہ ہمارے کچھ ایسے نظریات جذبات ہوتے ہیں یہ تو قرآن کی متصادی ہوتے ہیں پروایا اس کی بار وَلْ يَطَامَ یدیموں کا حق ہے وَلْ وَسَعْقِين وَسْقِينَو کا وَبْنِ سَبِير مُسَعْفَرَو کا فرمایہ بابا اَفْلَوْ مِن خَرْلِ جو بھی تم نیکی کرتے اب یہاں پہ خیر کا لفظ بڑا مانا خیر ہے ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ صرف روپے پیسے کے ذریع ہو فرمایہ جو بھی تم نیکی کرتے جو بھی نیکی خرچ کرتے اللہ جانتا بھی اس کا ذریعہ دیتا ہے اگر تمہارے پاس مال خرچ کرنے تو نہیں تو اپنا اخلاق خرچ کرنا شروع کر دو اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں اللہ نے علم خرچ کرنا شروع کر دو اللہ نے آپ کو کسی شعبے میں محارت پتہ فرمائی ہے آپ کو اس میں کٹرول ہے اس فیلڈ میں آپ اس کے حمالے سے رنگ مائی کرتا شروع کر دیں آپ جا رہے ہیں کوئی مسافر ضرورت من کھڑا ہے تو اس کو سواری کوئی یا کہتے کوئی راستے میں ضرورت من رہے ہیں جس حد تک آپ جس کے لئے بہتر کر سکتے وہ ہی آپ کے لئے صدقہ شمار ہوگا وہ ہی آپ کے لئے نیکی شمار ہوگی کسی کو اچھی بات بتانا اچھا مشورہ دینا اچھی رہن رائی کرنا یہ بھی سکتہ شمار ہوگی اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے برمایت بات 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 تم جہاد فرض ہے حالان کہ اس کو تم اپنے دشوار سمجھ برمایت ممکن ہے کہ وہ چیزیں جن کو تم نا پسند کرتے ہو اس میں تم بہت رہی اور ممکن ہے جس سے تم یاد کرتے ہو اس میں تم شرد چکا ہوا یعنی ہماری بہت ساری پسندی کا چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کے پیچھے پر جاتے ہیں اور کچھ پسندی کا چیز ہوتی ہے کہ ہم کو لینا بھی چاہتے ہوتے وہ یہ اللہ نے فرمایا کہ ممکن جو چیز تم پسند کر رہے اس میں کوئی شرد چکا ہوا اور جیس چیز کو نہ پسند کر کہ اس میں خیر ہو تو جہاد میں جب جہاد کا حکم جب جہاد کا احران ہو یہ نہیں کہ ہر کب نام جو پر لیا ہے وہ ڈڈرڈر سوٹا پکڑ لیا یا اس کا پکڑ لیا جا ہے جہاد کرنے جا گی ریاست اعلان کریں اور پھر جو ہے اس کے اعلان کی پہلی میں جہاد پھر پرز ہوتا ہے جب جہاد کا اعلان ہو جائے پھر اس کو ناپسند نہ کرو اس لیے کہ جہاد سے باتی ہے عام عذاب ناظر کرتا ہے دیکھیں والدہ میں لیکھتے ایسے حالات آئیں کہ کفر اور اسلام کی آپ اس میں پھر جو ڈھگرا ہو وہ ابھی تک ایسی صورت نہیں لیکن آپ دنیا کی زندگی میں بج رہے بعض ناظر سندیدہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں آمدہ کی حکمت ہوتی ہے بعض سندیدہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں شر ہوتا اس میں یہی پہ ہو جائی اور ان کو بات کے معاملات کرنی پر نہ ہوتا کہ اس خواہش کے پر اس میں کشار چھوکا ہوا اور جرام نے باز وقت سندیدی زیار کی جاتی ہے وہاں سے اللہ تعالی ان کو برکر سے نواز نہ ہوتا ہے ہم انسان ہیں نا اپنی اکر سوچ کے سوچ ہیں اللہ تعالی کی جو حقورت ہیں وہ ہماری سمجھ سے معورہ ہیں ہم ان تک پہنچ نہیں پا حضرت شیخ سابی رحم تعالی نے ایران کے بزار پر گزر رہتے سخت گرگی کا بوسم ہے اور آپ پر گروپر کا یہ حملہ ہے کہ آپ کے جوتے تک نہیں بات بزار ہیں اللہ کے دیکھ وری ہیں اللہ کے بندے ہیں تو جب آپ بزار سے جھرے کر تو آپ نے وہ ہی رات کے بزار میں مہت کو دیکھا مارکی چو کو دیکھا بزار کی رون کو دیکھا تو اندہ کی مارکی شکر کر دیں باری تعالی میں اعتلا کتنا خابدار کے دیکھا ہوں پتات بزار بندہ ہوں میرے یہ حادت ہے کہ میرے قوم میں جھوتے رہی اور یہ تو جن کو مہدار دے رکھے ہیں یہ تو تیری بات جھوٹنے کے لئے تیار ہی نہیں یہ تجھے ایک ماننے کے تیار نہیں جو تیرے ساتھ شرط کرتے ہیں ان کو اتنا نواز رکھا ہے اور جو ہر وقت تیری تو عید کا نواز لگا ہے اس کی عادت رکھی ہے آپ کی جا رہے دو دن رہے آگے جب مڑنے لگے تو گلی میں ایک شخص بھی آپ کو نظر آیا جس کے پیر ہی نہیں تھی جس کے پیر ہی نہیں تھی آپ وہیں سجدے میں دل اور عرض کرتے ہیں باری بارا تو نے مجھے جوتے سے مارک رکھا ہے تیرا شکر بڑھ مجھے بیعت ہوتا کرتی ہے وہ بھی تو بندہ ہے جس کے پیر بھی نہیں تو اس لئے ہم انسان اپنی سوچ کے اعتماد سے سوچتے ہیں اندر دادا کی حکمت نواقع ہوتے ہیں تو باز ایسی ناپسندی کا چیز ہوتی ہیں جس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے اور باز ایسی پسندی ہوتی ہے کہ ہمارے شرع پر پھنی ہوتی ہے تو اس چیز کو دیکھ کر رہے وہ زندی میں پیس کرتے رہنا چاہئے اللہ کی حضور 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 ہمیں زندی میں وہی چیزیں حاصل کرنے کی انہی چیزوں کی تمنہ کرنے کی توفی کرتا ہو جو ہمارے دنیا میں آخرت میں بہت بھی کر رہیہ ہو اور اللہ ہر اس چیز سے بجا کے رکھے جس کا شاہر ہمارے دنیا پہ نقصان دے ہو و آخر دعوان الحمد اللہ بہت کرنے ہمارے 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 ہمارے